میں پہلی بار مسکت آیا ہوں اس کے لیے میں پشکن آغا صاحب اور تاریخ بھائی کا عباس صاحب کا تحلیل سے ایک شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ میری ایک حسرت تھی یہاں مشاعروں میں آنے کی مشاعرے میں آنے کی کہ میں یہاں آؤں اپنے مطلعہ سکتا وہ تو صاحب گلف والوں کی بڑی نوازیش تھی کہ یہ ایک سیٹ پہ نہیں آئی تھی وہ تو اتفاق سوز میں پسنجن نہیں آئے تو یہ تین سیٹوں پہ تنہ بیٹے تھے اور بادروم جانا چاہتے تھے تو اس میں داخل ہی نہیں ہو پائے تو ظاہر ہے کہ بھاسمت گاندازہ کر لے جی کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو پانی آنے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو ہم نے ہفتوں سے مو نریدھویا تم نہ آنے کی بات کرتے ہو پانی آنے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو ہم نے ہفتوں سے مو نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو اپنے حضب حال پہ پتاز کرتا ہوں کہ نئے مادل کا ہو چاہے پرانا ٹوڑی آتا ہے نئے مادل کا ہو چاہے پرانا ٹوڑی آتا ہے میں جس رکشے بچوڑتا ہوں وہ رکشہ ٹوڑی آتا ہے نئے مادل کا ہو چاہے پرانا ٹوڑی آتا ہے میں جس رکشے بچوڑتا ہوں وہ رکشہ ٹوڑی آتا ہے اور پولیس والوں سے ہم نردی میری فطرت میں شامل ہے میرے چکر میں بیچاروں کا ڈنڈا ٹھوڑی آتا ہے میرے چکر میں بیچاروں کا ڈنڈا ارس کرتا ہوں کہ مچ ہو ہم کو پاپ ہو گئے ہم مچ ہو ہم کو پاپ ہو گئے ہم ایک کھلاؤنے کی شاپ ہو گئے ہم اب تمہیں میرا دھیان آیا کہ جب آٹھ بچوں کے باپ ہو گئے ہم اب تمہیں میرا دھیان آیا کہ جب آٹھ بچوں کے باپ ہو گئے ہم اور پیاس پیاسے کی سیوہ ہوتی ہے پانی دیکھ کر پیاسے کی سیوہ ہوتی ہے پانی دیکھ کر تاؤ دے موچھوں بر راجہ جیسے رانی دیکھ کر وہ آ گیا ہے وقت سے پہلے ہی راکٹ پر شباب ان کے گھر کی مہترانی کی جوانی دیکھ کر دیکھ عزیز بھائی نے اصطباللہ کہا ہے ہاں ارشاد مطلعہ ارش کرتا ہوں کہ سنا ہے عرش تک مظلوم کی فریاد جاتی ہے واہ سنا ہے عرش تک سنا ہے عرش تک مظلوم کی فریاد جاتی ہے مدد مولا میری بیوی امینہ با جاتی ہے واہ سنا ہے عرش تک مظلوم کی فریاد جاتی ہے مدد مولا میری بیوی امینہ با جاتی ہے اور میری ساری کمائی پرس کے صندوق میں رکھ کر واہ میری ساری کمائی پرس کے صندوق میں رکھ کر مجھے پوری طرح کرنے کو وہ برباد جاتی ہے اور بہن سے کہہ کے جاتی ہے کہ دولہ بھائی گھر پہ ہیں بہن سے کہہ کے جاتی ہے کہ دولہ بھائی گھر پہ ہیں جدا ہوتے ہوئے سان یہ بھی لات جاتی ہے واہ میری قسمت سے اچھی تو سڑک ہے بارہ بنگی کی میری قسمت سے اچھی تو سڑک ہے بارہ بنگی کی نہ جانے کس سے ملنے روز فیضہ بات جاتی ہے واہ کیا کہنے ہیں واہ 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 میری قسمت سے اچھی تو سڑک ہے بارہ بنگی کی نہ جانے کس سے ملنے روز فیضہ بات جاتی ہے اور یہ بجوی اتنا ہی ظالم ہے جتنا اس کے باپا تھے واہ یہ بجوی یہ بجوی اتنا ہی ظالم ہے جتنا اس کے باپا تھے ابھی تک تو سنا تھا باپ پر اولاد جاتی ہے ابھی تک تو سنا تھا باپ پر اولاد جاتی ہے یہ بجوی اتنا ہی ظالم ہے جتنا اس کے پاپا تھے ابھی تک تو سنا تھا باپ پر اولاد جاتی ہے اور کسی بھی حال میں دلی کی ہریالی نہ جائے گی کسی بھی حال میں دلی کی ہریالی نہ جائے گی نہ جانے کتنے شہروں سے وہاں پر کھات جاتی ہے مقتصر کرتا ہوں کہ میں راکڑ ہوں کسی دن بھی فضا میں تائر سکتا ہوں مراکڑ ہوں کسی دن بھی فضا میں تائر سکتا ہوں کہیں اڑنے کی حسرت بھی میری سیاد جاتی ہے سناہِ عرش تک مظلوم کی فریا جاتی ہے مدد مولا میری بیوی امینہ با جاتی ہے